اسلام علیکم فرنس میں آپ لوگوں کو اپنا دوست ماشوک بلوچ آج پھر سے ویڈیو ہے سیما حیدر کے نام پہ آج کل دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اور انڈیا کی جو چینلز ہیں وہ چینلز بار بار حیدر کو لائیو لے رہے ہیں اور سیما کو لائیو لے کے حیدر کو جو ہے نا بار بار یہی زبردستی بول رہے ہیں کہ آپ اس کو چھوڑ دو آپ اس کی خوشی کے لیے چھوڑ دو آپ اس کے پیار کے لیے چھوڑ دو اب میں نے سکرین پہ یہ جو تصویریں بھی ہیں ٹھیک ہے سیما گئی اس نے مذہب چینج کیا کوئی ایشو نہیں ہے ایک گندہ انڈا اگر ٹوکری سے نکل گیا تو ٹوکری پوری خراب نہیں ہو سکتی ہے سیما گئی تو ہو گئی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے اپنا مذہب چینج کر لیا اس کا مطلب سوچ ہے وہ اس کی مرضی ہے اس نے اپنا جان خراب کرنا ہے کر لی لیکن جو سکرین پہ میں بچے دکھا رہا ہوں کیا ان کو اپنی ماں کوئی بھی کوئی بھی قانون کوئی بھی مطلب ایسا مذہب ہے جو ایسے اس چھوٹے سے کموں میں بچوں کو مذہب چینج کروائے ان بچوں کو پتا ہے کہ ہم نے اسلام چھوڑ کر ہندو مذہب میں چلے گئے ہیں ہندو مذہب کیا اسلام کیا ان بچوں کو پتا ہے جو یہ انہوں نے یہ ڈراما ان پہ کوئی بات کیوں نہیں کر رہا ہے یہ انڈیا کے چینل بار بار اہیدر کو لے رہے ہیں ان کو بول رہا ہے کہ تم اپنی بیوی کو چھوڑ دو اپنے بچوں کو چھوڑ دو پیار کے خاطر اور سیما لائو بیٹھ کے ہس رہی ہے مسکرا رہی ہے اس کو تو شرم تو نام کی چیز نہیں ہے لیکن ہم کچھ نہیں بول سکتے ہیں اس کے بارے میں لیکن اس کے بچے حیدر نے اپنی زندگی پوری جو ہے اپنی محنت کی ہے اس نے محنت کر کے سعودی چلا گیا اپنے بچوں کے فیوچر کے بارے میں سوچا ہوگا اپنے بارے میں فیوچر کے بارے میں سوچا ہوگا لیکن ابھی جو بیٹھ کے یہ تماشا کر رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو چھوڑ دو سیما کو چھوڑ دو تو بھائی یہ سیما اپنی مردی سے آپ لوگ کے پاس آئی ہے تو آپ اس یہ جو ہمارے پاکستان کی کتری ناکیف ہے وہ آپ لوگ اپنا پاس رکھ لو ہماری صرف ریکویسٹ اتنی ہے کہ اس بچے جو ہیں بچوں کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کس مذہب پہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں کہاں سے کون کس طریقے سے ہمیں مذہب چینج کروا رہا ہے اور دوسری بات تو ان کے حیدر کا ان بچوں پہ پورا جو ہے نا حق حیدر کا بندہ ہے یا تو ان بچوں کو چھوڑا جائے یہ بچے بڑے ہو جائیں وہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی آپ لوگ کس کے پاس جانا چاہتے ہو باپ کے پاس یا ماں کے پاس آپ لوگ کس کا مذہب جو ہے نا اپنانا چاہتے ہو باپ کا یا اپنی ماں کا لیکن اس بچوں نے کوئی قصور تو نہیں کیا لائیو پہ بار بار حیدر کو تنگ کیا جا رہا ہے بار بار حیدر کو بور رہے ہیں کہ تم بیوی کو چھوڑ دو بچوں کو چھوڑ دو تم اگر اس سے پیار کرتے ہو یہ پیار کونسا ہے بھائی اگر آپ لوگ کی بیویوں کو چھوڑنا پڑے تو آپ لوگ پیار کے خاطر اپنے بیویوں کو دوسروں کو دے سکتے ہو ایسا پیار تو یا کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اپنی بیوی کو دوسرے کے حوالے کر دو اپنے بچوں کو دوسرے کے حوالے کر دو یہ پیار نہیں ہے یا یہ کس اور نام ہے جو اپنے موں سے میں نہیں بولنا چاہتا ہوں اور مجھے تو حیرانی یہ ہو رہی ہے کہ انڈیا کے چینل بار بار ایک چیزیں لے کے گھما پھرا کے گھما پھرا کے حیدر کو سیما کو یہی چیزیں بار بار دکھا رہے ہیں ہمارے چینل کہاں گے ہمارے پاکستان کی چینل کہاں گے وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں باتیں کر رہے ہیں وہ اس کے بارے میں کیوں نہیں بیان دے رہے ہیں وہ حیدر کے حق میں ہے ایدر کے بچوں کے حق میں کیوں نہیں باتیں کر رہے ہیں ہماری حکومت کو چلو اتنا تو اتنا تو کریں چلو ٹھیک ہے سیماں گئی تو گئی ان کے بچے تو واپس آ جائیں بچوں نے کیا قصور کیا ہے بچوں کا مذہب کیوں چینج کیا جا رہا ہے اور دوسری بات ہے کہ آج کل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے ہندو جو ہیں ہندو مذہب والے ان کے ساتھ ان کو ہم نشانہ بنائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے تو ان لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ دیکھو میرے بھائی ایک سیما کے چکر میں ہم اپنے ہندو بھائیوں کو جو ہمارے پاکستان میں رہتے ہیں ہم ان کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہمارے سب سے پہلے وہ ہندو تو بعد ان کی مذہب ہے ان کا مذہب ہے ان کا کوئی شو نہیں ہے ان کا انڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہے سب سے پہلے وہ پاکستانی ہیں پاکستان میں رہنے والے ہیں پاکستان کے بچے ہیں پاکستان کے بیٹے ہیں پاکستان کی بیٹیاں ہیں ہم لوگ ان کے مذہب پہ ہم لوگ جو ہے نا ان پہ کوئی بھی شو نہیں کر سکتے ہیں تو آپ لوگ کو ریکویسٹ ہے ہمارے بھائیوں نے جتنے جو ویڈیو ویڈیو بنائے ہیں یہ جو ڈاکون انہوں نے تو ان کو یہ ہے کہ میرے بھائی آپ لوگ اتنی جذبات نہیں بنو کہ سیما کے چکتر میں مذہبوں کے بارے میں جھگڑے شروع ہو جائیں تو تھوڑا سا تحمل کے ساتھ تھنڈا ہو کے آپ لوگ نے صرف ایک ہی گزارش کرنا ہے ایک ہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ بھائی حیدر کا اتنا ہیلپ کر سکتے ہو کہ حیدر کے جو بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں وہ ان کو واپس ملے اور ہمارے ہندو بھائی ہیں مسلمان مطلب یہاں جو پاکستانی بھائی ہیں ہمارے ہندو وہ بھی پاکستانی ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں ان سے ہماری کوئی بھی دشمنی نہیں کوئی بھی نہیں ہے وہ آج بھی ہمارے بھائی ہیں اور ہمیشہ ہمارے بھائی رہیں گے ہمارا سسٹم یہ ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایڈیا کی چینلز بار بار دکھا رہے ہیں تو ان کو یہ صرف بتاؤ کہ کون سے قانون میں یہ ہے کہ بچوں کو جو کم امر کے بچوں ہیں جو جو بالک نہیں ہیں ان کو آپ لوگ مذہب چینج کر کے اپنے ماں کے کہنے پھر اس کے عشق پہ وہ اپنے جو ہیں دونوں جہان تباہ کر دیں یہ تو کوئی قانون نہیں ہے یار تو آپ لوگ کو توٹل کو ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ مربانی کر کے اتنا حیدر کا حیدر جکھرانی جو ہے جو جس کو بار بار میڈیا والے جو انڈیا کے میڈیا والے ہیں بار بار ضلیل کر رہے ہیں بار بار اس کو لائی اٹھا کے پھر سیما کو سامنے بٹھا کے وہ کون سا شوہر برداشت کرے گا کہ اس کی بیوی کوئی دوسرے عشق کے ساتھ بیٹھ کے اور باتیں کرے کہ میری خوشی کے لیے مجھے چھوڑ کوئی کر سکتا ہے کوئی کر سکتا ہے تو مجھے کمنٹ کر کے بتائے کہ بھائی میں بلکل کر سکتا ہوں میں اپنی بیوی کو دوسرے کی جگہ پہ عشق کے ساتھ لائی بٹھا کے باتیں کر سکتا ہوں ان کو بول سکتا ہوں کہ میں تمہاری خوشی کے ساتھ بچوں کو بچھوڑ سکتا ہوں اور اپنی بیوی کو بچھوڑ سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا کوئی بھی مذہب والا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری بیوی کسی اور کے ساتھ بیٹھ کے لائی بچوں کو بٹھا کے اپنے مذہب چینج کر کے اور مجھے بولے کہ میری خوشی کے خاطر جو ہے نا یہ سب کو چھوڑ دو خدا کا واسطہ کسی کی عزتوں کو ایسے دھجیاں نہ اڑاؤ کسی کو زلیل نہیں کرو اگر آپ لوگ انڈیا والے سیما کو جو ہے نا اتنا آپ لوگ بڑا کرنا پیش کر رہے ہو تو حیدر کو چھوڑ دو حیدر کے لیے صرف اتنا آواز اٹھاؤ کو حیدر کے جو بچے ہیں ان بچوں کو واپس کرو سیما جانا چاہتی ہے جائے اس کو اتنا شوق ہے وہ اپنا اس کو یہ سلمان خان اور سنی دیول جیسا خوبصورت لڑکا اس نے جا کے چلنا ہے نا جیسے پاکستان میں کوئی مر گئے تھے نا سارے کوئی بندہ ہی نہیں بچا تھا نا سارے ٹوٹ کے ختم ہو گئے تھے ادھر پس یہی بس یہ مصر کا شہزادہ تھا یہ سچن یہی ملاتا سیما کو تو سیما جائے اس کے ساتھ جا کے خوش رہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے لیکن ہیدر کے جو بچے ہیں جن کا اس نے پیوچر کے خاطر ان کی مستقبل کے خاطر وہ اپنے ملک کو چھوڑ کے سعودیہ میں جا کے کمان ہیں اس کی میند کا سارا جو سسٹم کیا اس کے بارے میں آپ لوگوں کو گزارش ہے کہ خدا کو مانو اس کے بچے اس کو واپس کر دیں ہمارا صرف اتنا ریکویسٹ ہے باقی بار بار اس کو لائیو پہ اٹھا کے ظلیل نہیں کرو یہ ایک تو ڈراما پتہ نہیں ہے کب ختم ہوگا اور بہت جلد اس سیما کا ڈراما بھی سامنے آئے گا کہ اس کا اینڈ ایپسوڈ کونسا ہو رہا ہے ابھی تو سیما ساریاں پہن کے اسٹائلیں مار کے بڑا جو ہے نا سامنے چھائی ہوئی ہے میڈیا پہ مجھے انڈیا سرکار یہ دے رہی ہے مجھے انڈیا سرکار میرے بچوں کو بڑا تعلیم دے گی بڑا یہ کرے گی وہ کرے گی ہمیں جوب دے گی پاکستان نے تجھے کچھ نہیں دیا نا تو انڈیا میں جا کے انڈیا والے دوسرے جو ہے نا دوسرے انڈیا میں پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے سیما کو پرائم منسٹر بنائیں گے ہوم منسٹر بنائیں گے تو تو جا کے وہاں پہ بن لیکن ہیدر کے جو بچے ہیں ان کو واپس کر بھرائے میرے بین ان کو واپس کر پھر پتہ چل جائے گا یہ دو مہینے کا ہیدر بھی صحیح بھول رہا تھا دو مہینے کا کھیل ہے دو مہینے کا کھیل ہے دو مہینے تک تمہیں یہ میڈیا پہ بتائیں گے دکھائیں گے کہ ہم یہ کریں گے بڑے بڑے لوگ آئیں گے ہم تمہیں یہ جوب دیں گے وہ جوب دیں گے مجھے پتہ ہے کہ تو انڈیا کی بڑے سے بڑی جو ہے نا بزنسمن بن جائے گی اور بڑے سے بڑے پیسے تو بنائے گی اور لینڈ کلوزروں میں گھومے گی یہاں پہ تمہارے پاس کھانے پینے کے لیے پیسہ نہیں تھا تو جاؤ تم اپنا کھاؤ پیو اور لینڈ کلوزروں کے گھومے ہمارے ہیدر بھائی کے لیے اتنا بس ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ میربانی کر کے اس کے جو چھوٹے بچے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا ہے کہ ہماری مذہب کیا ہے ہندو کا مذہب یا اسلام یہ کیا ہے یہ جو بڑے ہوں گے ان کو بعد میں پتا چلے گا کہ ہندو اور اسلام کا مذہب کیا کیا نہیں ہے تو ان کے بچے واپس کرو اگر آپ اپنے پاس بھی نہیں رکھو ہیدر کے پاس بھی نہیں رکھو گورنمنٹ کے پاس رکھو جب یہ بڑے ہو جائیں فیصلہ کریں کہ ہم لوگ ماں کے پاس جائیں گے یا باپ کے پاس جائیں گے ہم باپ کے مذہب پہ جائیں گے یا ماں کے مذہب پہ جائیں گے اتنا آپ لوگ کر سکتے ہو میربانی کرو یہ ہماری گزارش ہے باقی آپ کو یہ انڈیا سرکار مبارک اور بچوں کو مجبور کر کے آپ انڈیا کے نعرے لگوا رہے ہو تو لگوا ہو جائیں لیکن خود جا کے لگاؤ بچوں کو مجبور نہیں کرو یہ مہربانی کرو سیما ساوا اور ہم بہت جلد دیکھیں گے کہ آپ سوچل میڈیا پہ ہم دیکھیں گے آپ لینڈ کلوزر اور ہوائی جازوں پہ اڑتی اور ہیلیکاپٹروں پہ اڑتی نظر آو گی کیونکہ انڈیا سرکار آپ کو تو بڑے سے بڑے جوب دینے کے لیے تیار ہے اور بڑا سا بڑا آپ کو اسکول دینے کے لیے تیار ہے کہ آپ کے بچے پڑھ کے آپ کے بچے جیسے وہ انڈیا کے سرکار کا ایک حصہ بن جائیں جلد تو کھون رہا ہے لفظ تو بہت سارے ہیں لیکن کچھ بولیں گے تو ہم منافق کہلائیں گے تو اس لیے بابا ہم اتنا ریکویسٹ کریں گے حیدر کو حیدر کے لیے سب میڈیا کو میڈیا والوں کو ہمارے دوستوں کو سب کو گزارش کرتے ہیں آج جوڑ کے انڈیا والے ہوں یا پاکستان والے ہوں یا جو کچھ سوشل میڈیا یا چینلز والے ہیں ان سب کو ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں میں ماشق بلوٹ ہوں خدا کے لیے اس کو اور نہیں تو اس کی بیوی سیما صاحبہ جا کے عشق کر لے جا کے چلی گئی تو چلی گئی بیربانی کر کے اس کے بچے واپس کیے جائیں یہ میں ہاتھ جوڑ کے بول رہا ہوں اور انڈیا والے چینل کو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ بار بار ان کو لائی پہ اٹھا کے سیما کو سامنے بٹھا کے ان کو یہ ذریع نہیں کیا جائے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو چھوڑ دو اس کی خوشی کے یہ ایسی خوشی نہیں ہے تو بڑی مربانی ماشق بلوٹ کو اجازت دیں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو بھی انشاءاللہ اس ہمارے پاکستان میں جس کو بہت تکلیف ہوئی ہے وہ جو انڈیا جا کے میراجے کے ساتھ راجہ میراجہ کے ساتھ شادی کر لی ہے لکڑیاں کاٹ کے اس کا باپ جاتے کہ دھر کا چولا چلاتا ہے اور یہ ماشاءاللہ گئی ہے وہاں پہ لینڈ کلوزر پہ گھومیں تو جا کے گھومیں یہ کوشش کرو ویڈیو ان تک پہنچاؤ یہ انڈیا کے شہزادہ ہے یہ سچن صاحب ان تک پہنچاؤ کہ ان کا حیدر بھائی بچے باپس تو تینکیو اللہ حافظ